سابر کون ہوتا ہے اور شاکر کون ہوتا ہے سبر کہاں کیا جاتا ہے اور شکر کہاں کیا جاتا ہے واضح ہے کہ سبر وہاں ہوتا ہے جہاں مصیبت آئے جہاں کیا ہو مصیبت آئے اکثر آپ سنتے رہتے ہیں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِقَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُلَائِقَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ قرآن کہتا ہے میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو بشارت دے دو اذا اصابت ہم مصیبت جب ان پہ کوئی مصیبت آئے اور وہ اس مصیبت کا مقابلہ سابر کر کے کریں سابر بن کے کریں تو میری طرف سے انہیں بشارت دے دو بس معلوم ہوا سابر کس چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے مصیبت کے مقابلے میں اور مومن صحیح وہی ہے جو مصیبت کا مقابلہ جزا اور فضا سے نہ کرے گھبرا کے نہ کرے جب اللہ کی طرف سے کہ مصیبت آئے تو انسان کو اس کے مقابلے میں سابر ہونا چاہیے اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے خدا پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے خالد اللہ کی تقدیر کو انسان شکوے کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ یہ کہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون اے اللہ ہم تیری ملکیت ہیں اور ہم آج بھی تیرے ہیں کل بھی ہم نے تیری بارگاہ میں جانا ہے جو تو فیصلہ ہمارے بارے میں کرے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں ہم تیرے کسی تقدیر کے فیصلے کو جھٹھلانے والے مقابلہ کرنے والے شکوہ کرنے والے ناپسند کرنے والے نہیں ہیں بلکہ تو اگر مسئیبت بھی بھیجدہ ہے تو ہم اس مسئیبت کو تسلیم کرتے ہیں اور سبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں بس سبر ہوتا ہے مسئیبت کے وقت لیکن شکر کہاں ہوتا ہے جب کوئی نعمت ملے مثلا اگر اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے تو آپ کیا کریں گے شکر کریں گے کیسے شکر کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کئی لوگ ایسے شکر کرتے ہیں کوئی مجرہ شجرہ کرا لیا کوئی رقص و سرود کی محفظ قائم کر لی کوئی اور شیطانی حرقی کی کوئی دوہزار دسزار بیسزار جتنا زیادہ پیسہ اللہ نے دیا ہے اتنا زیادہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اقدام کیا ان لوگوں سے پوچھو تمہیں بیٹا دے اللہ تم راضی کرو شیطان کو یا تو تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ بیٹے شیطان دیتا ہے اگر تمہیں بیٹے شیطان دیتا ہے تو شیطان کو راضی کرنے کی کوشش کرو لیکن اگر یہ ایمان رکھتے ہو کہ بیٹا دینے والا اللہ ہے تو تمہیں چاہیے کوئی ایسا کام کرو کوئی ایسے اقدامات کرو جس سے وہ راضی ہو جس نے تمہیں بیٹا دیا ہے یہ کہاں کا طریقہ کار ہے دے اللہ اور تم راضی کرو کس کو شیطان کو اور پھر بن جاؤ مسلمان اور پھر بن جاؤ مومن بن جاؤ حسینی اگر میری گفتگو آپ کے لئے بارے خاطر نہیں ہے تو باوازِ بلند صلوات پر اچھا کچھ لوگ دو گناہ پروگرام بناتے ہیں کیسے خط میں قرآن بھی کرا لیا مجلس بھی کرا لیا ادھر بھی نیاز دے دی اور ادھر شیطانی کام بھی کر لیا اللہ بھی راضی ہے اور شیطان بھی راضی ہے کیا خیال ہے جب شیطان راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے یہ دوگلا منافقانہ پروگرام بھی اللہ کو منظور نہیں ہے اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اگلا جملہ بھی کہنوں یہ بیتا اللہ دیتا ہے تو بیتے کو جوانی کون دیتا ہے بیتا جب جوان ہوتا ہے تو بیتوں کو جوانی دینے والا کون ہے جو اللہ کو مانتا ہے بیتی جوان دیتا ہے کہیں ایسا تو نہیں بیتے تو اللہ دیتا ہے اور بیتیاں کوئی اور دینے والا ہے کھول کر قرآن بیان کرتا ہے اور مؤمنین کو چاہیے کہ اپنے عقیدوں پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہ دیں اور محفوظ رکھیں اپنے نظریات کو طبق قرآن اور یاد رکھو جو کس قرآن کہے گا وہی علی کہے گا اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیت کچھ اور فرما رہی ہو علی کا انشاد کچھ اور فرما رہا ہو نہ اگر کوئی شخص تیرے سامنے ممبر پر ایسی بات کرے کہ منصوب کرے علی مولا کی جانب اور وہ فرمان قرآن کے خلاف ہو تو سمجھ لے یہ اس شخص نے بنایا ہے اس لیے کہ علی مولا کبھی قرآن کے خلاف بات نہیں کرسے اور یہی وجہ ہے کہ معصومین نے یہ اصول ہمیں دیا ہے کہ اگر تمہارے سامنے ہماری طرف منصوب کوئی ارشادات اور آیات پہنچیں اور تمہیں ان کے متعلق پرکھنا ہو کہ کیا وہ واقعا ہمارا فرمان ہے یا ہمارا فرمان نہیں ہے تو اس کے حصول یہ ہے کہ اس فرمان کو یا اس روایت کو تم پیش کرو قرآن کے سامنے اگر وہ قرآن کے مطابق نظر آئے تو ہمارا فرمان ہے اور اگر وہ قرآن کے مخالف نظر آئے تو فضل بو ہو علل جدار اس کو دیوار پہ دے مارو یہ کبھی ہمارا فرمان نہیں اس لیے اس لیے میں تمہارے سامنے اس آیت کریمہ کو تلاوت کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو دان تب کا بھی اس آیت کے ترجمے سے آجز نہ ہوگا اس لیے کہ بڑے سادہ سے الفاظ ہیں یحبو لمنیشاؤ اناسن دیتا ہے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اناسن سب مہنس مہنس کون ہوتی ہیں بیٹھیاں میں نہیں مانا یہ ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ساری بیٹھیاں دے دیتا ہے ویحبو لمنیشاؤ الذکور اور جس کو چاہتا ہے سارے مذکر دے دیتا ہے مذکر کون ہوتے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ باوازِ بلند سالوہ جن کو چاہتا ہے سارے بیٹھے دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سارے بیٹھیاں دے دیتا ہے تیسرہ مرحلہ وَيُزَوِّجُهُم ذُقْرَانًا وَإِنَاسًا اور جس کو چاہتا ہے ملا جلا کے دے دیتا ہے کچھ مذکر اور کچھ موانس میرے خیال میں یہ پروگرام زیادہ ہی چلتا ہے اکثر گھروں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کچھ مذکر یعنی کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں لیکن یہ بیٹوں اور بیٹیوں کو ملا جلا کے دینے والا کون ہے اللہ اور آخری مرحلے میں فرماتا ہے وَيَجْعَلُوا مَنْ يَشَاؤُوا اَقِيمَا اور جسے چاہتا ہے وہ اقیم بنا دیتا ہے یعنی بے اولاد اور بانج بنا دیتا ہے ایسا بانج بنا دیتا ہے کہ وہ ملعون اپنے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ جھوٹا رب بننے والا فرعون اللہ اس کی گود میں اولاد نہیں دے رہا جو رب حقیقی ہے وہ اس کو اولاد نہیں دے رہا اور ثابت کرنا چاہتا ہے تو اپنا جھوٹا رغوبیت کا اعلان کرتا رہے اور پھر میرے رب حقیقی کا منصوبہ بھی دے میں تجھے اولاد نہیں دوں گا تیرے دشمن کو تیری گود میں پہنچاؤں گا اسے تیرے گھر میں پلواؤں گا اس کو دودھ اس کی ماں کا پلواؤں گا رقم تجھ سے دلواؤں گا اور بالاخر وہی تیری تباہی کا باعث بن جائے گا اور جو کچھ تجھے کہے وہ سب کچھ سب صحیح ثابت ہو جائے گا تو بس میرے محترم دوستو لاولد رکھے تو اس کی مرضی اولاد دے تو اس کی مرضی جب دے تو سارے بیٹے دے تو اس کی مرضی ساری بیٹیاں دے تو اس کی مرضی ملی جلی اولاد دے تو اس کی مرضی آپ کو کون سا اس میں سے کون سا کون سی قسم پسند ہے چار قسمیں اللہ نے بیان کی نہ ہوئے آپ کو کون سی پسند ہے میرے خیال میں اب آپ کی مجبوری ہے کہ کہیں جو وہ فیصلہ کرے ہمیں وہی پسند ہے سارے بیٹے دے دے تو بھی راضی ساری بیٹیاں دے دے تو بھی راضی ملی جلی اولاد دے تو بھی راضی اور نہ دے جی تو ناراض یا راضی جی لا والد بھی راضی اگر لا والد کو بھی راضی ہونے کا مشورہ دیتے ہو تو با آواز بلند سالوات میں برحال میرے عزیز دوستو یہ سلسلہ تمہارے سامنے ہے بیٹا اللہ دے تو ہم شکر ادا کریں کہ نعمت ہے اور اگر بیٹا واپس لے لے تو کیا کرتے ہیں جی سبر ٹھیک ہے اس لیے کہ دینا نعمت ہے اور لینا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے تو مصیبت کا مقابلہ سبر کے ساتھ نعمت کا مقابلہ شکر کے ساتھ حضرت اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن سبر کر رہے ہیں حضرت امیر المومنین قربان ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن شکر کر رہے ہیں معلوم ہوا وہ اپنے قربان ہونے کو مصیبت سمجھتے ہیں اور یہ اپنے قربان ہونے کو قربان تو دونوں ہوں تیار ہیں قربان ہونے کے لیے لیکن وہ اپنے قربان ہونے کو مصیبت خدا سمجھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ اور یہ اپنی قربانی کو نعمتِ الٰہی اور احسانِ خداوندی سمجھتے ہوئے خر رساجدن لشکر سجدہِ شکر میں پڑے ہوئے ہیں پس قربان تو دونوں ہونے ہو رہے ہیں فرق کیا ہے سبر کرنا یہ اعلیٰ ہے یا شکر کرنا جی اس سے پتا چلتا ہے کہ علی کو عام بندوں کے مقابلے میں رکھ کے فیصلہ نہ کر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں کر اس لیے تو امیر المومنین علی حیدر اکرام نحض بلاغہ میں موجود ہے کہ فرمایا کرتے تھے نزلنی الدہر نزلنی الدہر نزلنی الدہر مجھے اس زمانے نے اتنا پست کیا اتنا پست کیا اتنا پست کیا حتی ہی وجہ ہے کہ جان دینا اور نعمت سمجھنا اس کی بنیاد کیا ہے اگر ڈھونڈ ہوگے تو شاید یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہاں تو قربانی تھی لیکن امتحان تھا عمر خدا کی اطاعت کا کہ محبت ہے ابراہیم کے قلب میں حضرت اسماعیل تھی آیا وہ اپنے محبوب کی گدند پر چھری چلاتا ہے عمر الہی کی اطاعت میں یا نہیں آیا اسماعیل کی محبت غالب آتی ہے یہ حکم الہی کی اطاعت کا جذبہ غالب آتا ہے اور ادھر حضرت اسماعیل کا بھی گویا یہی امتحان تھا کہ اسماعیل کو اپنی زندگی سے محبت ہے لیکن کہ اپنی جان سے محبت زیادہ ہے یہ عمر الہی کی اطاعت کا جذبہ بھاری ہے اور جب حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اور حضرت ابراہیم نے بھی چھری رکھ دی تو گویا ثابت ہو گیا کہ باپ اور بیٹا دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کا مرحلہ اس مقام پر نہ تھا جتنا عمر الہی کی اطاعت کا جذبہ یہ بات تو ثابت ہو گئی لیکن میں پوچھتا ہوں اے علی حیدر کررار آپ کیوں شکریہ آدھا کر رہے ہیں ذرا تھوڑا سا ہر کوئی اس نقطے کو سوچے اور باوازم اللہ سلوات کا ساتھ اور یقین ہے اگر سوچو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ معاملت کرنے کی کوشش کروں گا مجھے یہ سمجھ آتی ہے اور علماء نے بھی اسی کو بیان کیا ہے کہ دراصل علی حیدر کررار فقط اپنی قربانی کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اللہ تمہاری زندگی بچانا چاہتا ہے اور اگر وہ آپ کی زندگی کو بچانا چاہے تو کتنے طریقوں سے بچا سکتا ہے اللہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رسول ان دشمنوں کے ہاتھوں قاتل نہ ہو اور محفوظ رہے یہی ہے نا شب عجرت کی تفصیل جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رسول محفوظ رہے اور یہ قاتل اس کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو تو فرمائیے انہو علا کل شہن قدیر کتنے طریقے سے اپنے رسول کو بچانے پہ قادر ہے ہزار ہاں کیا بے شمار بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہے جتنی اس کی قدرت لا محدود ہے اتنی اس کے اختیار میں اپنے رسول کو بچانے کے طریقے بھی لا محدود ہیں لیکن علی اس نقطے کو سوچ رہے ہیں کہے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تُو نے ہر طریقے کو چھوڑ دیا اور اپنا نبی کا فدیہ مجھ علی کو بنانا پسند کر دیا اس سے بڑھ کر تیرا اور احسان کیا ہے اللہ اگر چاہے تو وہ ان کو اندھا کر سکتا ہے ان قاتلوں کے ہاتھ توڑ سکتا ہے ان کی تانگیں توڑ سکتا ہے ان کا دماغ خراب کر سکتا ہے وہ پاگل ہو جائیں جس طرح کے میدان ایران میں آئے تھے دشمن اور آپس میں تکراہ گئے تھے اور وہ ہی جہنم میں جل گئے تھے تو اگر وہ آج کی اس چودہویں صدی میں امام خمینی کی عظمت اور انقلاب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے دشمن کے تیاروں کو آپس میں لڑا کر اور آپس میں ٹکرا کر ان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے تو کیا اپنے نبی کے لئے اس کے قاتلوں کو ارادہ قتل لے کے آنے والوں کو آپس میں نے نہیں لڑا سکتا تو ہزار ہاتھ طریقے تیرے رب کے پاس موجود ہیں لیکن نبی کی عظمت اور جان کی حفاظت کے لئے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتا میرا علی تیرے بستر پر سوئے تیری جان بچے کائرات کو پتا چلے یہ قربانیوں کے جذبے معمولی چیز نہیں ہوتے قربانیوں کے جذبے انسان کی قیمت بتاتے ہیں اور اس کی حیثیت کو واضح کرتے ہیں اے شیعون اول محمد اگر آج آپ سے قربانیاں لی جا رہی ہیں تو پریشان ہو کہ قربانیاں نہ دو راہ حسین پر راہ حق پر مذہب حق پر اور دین اسلام پر دل دے کے قربانیاں دو اس لیے کہ یہی قربانی ہے جو تمہارے حسینی ہونے کا ثبوت ہے بس ایک آخری نکتہ بس یہی دل میں کافی ہے سوچ لینا اور اس پہ ایمان رکھنا اور عقیدہ رکھنا یہ جان تو ملی ہے کربلا والوں کے صدقے اگر کربلا پہ قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور نعمتِ الٰہی کیا ہو سکتی ہے جس جس کو زندگی کربلا والوں کے صدقے ملی ہے وہ باوازِ بلند صلوات پڑھیں جذبِ قربانی انسان کی عظمتوں کا ثبوت ہوتا ہے اور اس کی بلندی کا ثبوت ہوتا ہے آہ ذرا اس مرحلے پہ جا شب شبِ آشور ہے اور سارے صحابہ کو امامِ حسین نے جمع کیا ہے چراغ بجھایا ہے اور ان کے آخری امتحان کو لینا شروع کیا ہے مختصر کروں کے وقت قلیل ہوتا ہے اور تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی جب سب نے اپنی اپنی وفا شعاری اور جانِ ساری کا تذکرہ کر لیا تو اس وقت روایتیں کہتی ہیں امامِ حسین نے اپنے ان صحابہ کو کہا اچھا تم میں جتنے مرد موجود ہیں کل سارے شہید کر دیے جاؤ گے جتنے مرد موجود ہو کل سارے شہید کر دیے جاؤ گے کتبِ روایات یہ کہتی ہیں جب فرزندِ رسول نے فرمایا جتنے رجل اور رجال موجود ہیں وہ سارے شہید ہو جائیں گے اس وقت ایک تیرہ سال کا بچہ جو اس مجمع کے پچھلے صف میں بیٹھا ہوا تھا اس نے چف لفظِ رجل سنا تو بظاہر ایسا نظر آتا ہے حضرتِ قاسم کے دل میں خیال آیا ہوگا چچا نے کہا ہے کل سارے مرد شہید ہو جائیں گے میں تو ابھی بلو کی منزل تک نہیں پہنچا اللہ گانے یہ لفظ مجھے بھی شامل ہے یا نہیں اس وقت روایت کہتی ہے حضرتِ قاسم اپنے گھٹنوں کے بل بلند ہوئے سارے صحابہ سے آپ کا سر جب بلند ہوا چچا کی خدمت میں عرض کرنے لگے چچا کیا میں بھی شہدہ میں ہوں یا نہیں کیا میرا نام بھی شہدہ کی فیرست ہے میں ہے یا نہیں بجائے اس کے کہ امام اسے فوراں جواب دیتے روایت کہتی ہے امام نے اپنے یتین بھنی جیسے سوال کر دیا کیا سوال تھا سوال یہ تھا کہ اے میرے قاسم کیفل موت و اندک مجھے یہ تو بتا اس راستے میں موت تجھے کیسی لگتی ہے اس راہ میں موت تجھے کیسی لگتی ہے عزاداروں میں سوچتا ہوں شاید امام یہ چاہتے ہوں گے میرا بھتیجہ یتین ہو کے پلا ہے اسے ماں نے پلا ہے میرے بھائی کا سایہ تو دس سال پہلے اس سر سے اٹھ گیا تھا تھوڑا سا آزماؤں تو صحیح کہ میری بیوہ بھابی نے اپنے یتین کو معرفت کے کس درجے تک پہتایا ہے اور خاندان رسول کا یہ چشم و چکرہ کس منزل پہ ہے پوچھا کیف الموت عندق اے قاسم یہ موت تجھے کیسے لگتی ہے سنو گے جواب کہ یتین حسن نے کیا جواب دیا جواب میں کہتے ہیں یا امام الموت عندی احلا من العسل اس راستے میں موت کا زائدہ تو شہد سے بھی زیادہ شیریل ہے یہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے بنائے لینے لگے امام مظلوم اور فرمایا ہاں قاسم فقد تو ہی ان شہیدوں کی صف میں شامل نہیں میرا چھینکار علی اصغر بھی صف میں شامل ہے میرا چھینکار بھیڈا علی اصغر بھی شہید ہوگا قاسم نے جب سنا علی اصغر شیرگار بھی شہید ہوگا پریشان ہوگا کہنے لگے یا امام چچا کیا ایسا ہوگا کہ قاتل ہمارے خیموں میں آ جائے گے قاتل ہمارے خیموں میں گھس گائے گے اس لیے کہ سمجھ گئے یا اصغر تو اپنے قدموں سے مقتل میں جانے کے لائق نہیں ہے وہ تو ماں کی گود اور گہوارے کی زینت ہے ازادہ رو لیکن بالاخر میدان رزم سجا اور شہادتوں پہ شہادتیں ہونے لگی بالاخر ایک وقت ایسا آیا جب امام کی آواز آئی حل من ناصرین سرنا حل من موحدین یخاف اللہ فینا روایت کہتیا ادھر نصرت کا استغاثہ ہوا ادھر ایک تیرہ سال کا جوان طلب کے باہر آیا اور آواز تھی لبائی گیا امام چچا میں حاضر ہوں مجھے عذن دیجئے حلیم رخص کیا میرے لئے اجازت ہے امام نے جو اپنے بھائی حسن کی آدھشانی کو دیکھا روایت کہتی ہے بازو کھلے میرے مولا حسین کے قاسم کو سینے سے لگایا پھر حسین بھی رونے لگے اور قاسم بھی رونے لگے نونو چچا بدیجا کافی دیر تک روتے ہیں احمد اللہ کر جب قاسم سینے سے جدا ہوئے پھر ہاتھ ماند کے کھڑے ہو گئے حلیم رخص بڑی مشکل سے اجازت ملی یہ روایت تفصیلی ہے بڑی مشکل سے اجازت ملی اور قاسم مقتل کو چلے لیکن ازادارو تیرہ سال کا وہ جوان ہے یا نوجوان ہے جس کو کہتے ہیں جب مقتل میں آیا ہے تو ایسا پتا چلا ہے جیسے بدر منیر مقتل میں آگیا ہے جیسے چودوی کا چاند مقتل میں آگیا ہے ازادارو بس آخری جملے ہی کہہ سکتا ہوں روایت یہ کہتی ہے بڑی خوبصورت جنگللی میرے آقا زہدہر ہے لیکن بالاخر کیا ہوا ایک ظالم نے ایسا تلوار کا وار گیا قاسم زمین پہ گرنے لگے آواز آئی یا اما حد رکنی چچا میری مدد کو پہچو چچا میری مدد کو پہچو روایتِ اللہ میں شہیدِ متحری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اس نکتے کو بیان کیا ہے کہ مقتل سے جو کوئی زین سے گرتا تھا اور زمین پہ جاتا تھا عموماً آواز آتی تھی علیکم من السلام یا عباد اللہ مولا ہمارا آخری سلام مولا ہمارا الودائی سلام لیکن جب یتیمِ حسن زمین پہ گئے دعا السلام کی بجائے گا یا اما حد رکنی چچا میری مدد کو پہچو اب حسینِ اور انہیں پکارا ہے مدد کے لیے ایک یتیم نے پکارا ہے ایک یتیم نے قرآن کہتا ہے امم الساوئلہ فلا تدہر وعمل یتیم فلا تدہر یتیموں پہ رحم کرو یتیم نے بلایا ہے اپنے امام کو یہی وجہ ہے کہ امام قاسم کی آواز پر ایسے گئے روایتیں کہتی ہیں جیسے باز اپنے شکار پہ جاتا ہے حسینِ تلوار نے ام سے نکالی ہوئی تھی سلام کا جواب ایسے نہ دیتے تھے یہاں تو عدرکنی کا جواب دے رہے ہیں تلوار نکالی ہوئی تھی حملہ کیا اس ملعون پر اس کی اس کا بازو کٹا اس کی چیخ نکلی گھوڑے دوڑنے لگے اور غبار اٹھنے لگا جب غبار پھکا تو کیا نظر آیا حسینِ مظلوم ہے یتیم بطیجے کے لاشے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں انگوشتِ تاجب زبان میں ہیں یتیم انترب رہا ہے حسین دیکھ رہے ہیں اور عجیب جملہ ہے فرما رہے ہیں یعزو علیہ واللہ اے میرے یتیم تیرے چچے کو یہ بات ہمیشہ ستاتی رہے گی اور ہمیشہ مجھے یہ بات ستانے کا باعث رہے گی کہ تُو مجھے مدد کے لیے بلا ہے میں تیری مدد گناؤں اگر آؤں تو میری مدد تجھے کوئی فائدہ نہ دے سکے ہائے ازادارو بڑی مشکل مرحلے ہیں امام مظلوم کے لیے لیکن دوایت آخری جملہ امام نے بہت کم لاشے ہیں جو خود اٹھائے ہیں لیکن قاسمِ قیسہ عظیم ہے جس کی لاشِ اتھار کو امام حسین خود اٹھایا ہے ایک بازل سے بازل کو گزارا سینے سے سینہ لگایا لاشے قاسم کو اٹھا کے لے چلے راوی گہتائے میں دیکھ رہا تھا قاسم کے بازو حسین کے سینے سے باہر نکلے ہوئے تھے اور قدمِ قاسم زمین پہ خط کھینچ رہے تھے اور حسین اپنے یتیم کو اٹھائے ہوئے لارے تھے بس مجھے بتاؤ جب یہ یتیم کا لاشا جب ماں کے سامنے آیا ہوگا جب ماں کے سامنے آیا ہوگا خنانے لے اس نے اپنی کمائی کا یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا اور وہ ماں کیا حق نہیں رکھتی کہ روئے کتنا رونے کا حق ہے آپ چودہ سدھیاں بعد روایت کے جملے سن کے رو رہے ہیں لیکن ماں کی معامدہ تو کوئی عجیب شے ہوا کرتی ہے ہنانا نے مال اس لاشے کو کیسے دیکھا بعض روایت نے یہ کہتی ہے حضرت قاسم کا لاشا امام حسین نے علی اکبر کے لاشے کے ساتھ لٹا گیا اور درمیان میں خود بیٹھ گئے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں رکھا دوسرے ہاتھ قاسم کے سینے میں رکھا آسمان الہی کی پر افروتیا اور کہنے لگے وہ غربتا خلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ذنبو غیم قلبی انقلبون ملتا 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 ملتا